تو اس ویڈیو کے اندرہ منبوکس کرنے جا رہے ہیں مٹرولا کے موٹو ایم کو اور ہم دیکھیں گے کیا یہ موبائل فون واقعی اس ہائپ کے قابل ہے جو کسے مل رہی ہے یا پھر یہ بھی ایک مٹرولا کا فلاپ فون ہونے والا ہے اس ویڈیو کو پاسیبل بنانے میں ہماری ہیلپ کی ہے پرائیس اوئی ڈاٹ پی کے نے جن کے تھوہ آپ کسی بھی موبائل فون کی سب سے سستی قیمت حاصل کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ ویب سائٹ کی پرائیسز پروائیڈ کر دی جاتی ہیں تاکہ آپ بہترین ڈیسیجن لے سکیں میں ڈسکرپشن کے اندر لنک پروائیڈ کر دوں گا مجھے امید ہے کہ آپ ان کو ضرور وزٹ کریں گے ہیلو اوپرون دس اس پلال فوم ویڈیو والی سرکار اور اس ویڈیو کے در منبوکس کرنے جا رہے ہیں مٹرولا کے موٹو ایم کو اب اس موبائل فون کے باکس کے اوپر تو ہمیں زیادہ انفرمیشن دیکھنے کو نہیں مل رہی کیونکہ جو انفرمیشن لکھی بھی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ ورنٹی کارڈ آیا ہوا ہے لیکن ایک چیز جو کہ میں یہاں پر امپریس ہو رہا ہوں مٹرولا سے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے باکس کو اوپن کر کے دوبارہ ری پیک کرنا کافی مشکل ہے میں نے کافی ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کو کھولنے کے بارے میں سوچا ہے لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر اس موبائل فون کو میں نے انبوکس کیا تو اس کے بعد اس کی جو ری پیکنگ ہے وہ مشکل ہونے والی ہے اب اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ اگر آپ اس موبائل فون کو مارکیٹ سے بائے کرنے جاتے ہیں تو اس کا ری پیک ورژن اگر آپ بائے کر رہے ہوں گے تو آپ کو فوراں پتہ لگ جائے گا اس موبائل فون کو میں اوپر سے کھولتا ہوں کیونکہ یہی اس موبائل فون کو اوپن کرنے کا بہترین طریقہ ہے بائی دا وے مسٹر چھورا جو ہے مجھے لگتے ہیں پرانے ہو رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو ریٹائر کرنا پڑے گا کیونکہ اب کسی بھی باکس کو اوپن کرنے میں یہ کافی زیادہ ٹائم لیتے ہیں اب اگر آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ مسٹر چھورا کو ان کی جاب سے نکال دینا چاہیے اور مجھے نئی انبوکسنگ نائف لے لینی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ورنہ مسٹر چھورا سے ایکسیڈنٹل کوریج بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس موبائل فون کی ورنٹی جو ہے وہ اگلے مہینے کی پندہ تاریخ سے سٹارٹ ہونے والی ہے یعنی کہ اپریل فیفٹین سے اور اگلے سال چودہ تاریخ تک رہے گی اس کے ساتھ آپ کو ایکسیڈنٹل ورنٹی بھی مل جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل فون گر جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو آپ کا موبائل فون مکمل طور پر پروٹیکٹڈ ہے اور اس کی جو ریپیئر ہے وہ بھی آپ کو مٹرولا پروائیڈ کرے گا باکس کے اوپر آپ کو کچھ سپیسیفیکیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے جن کے اندر 5.5 انچز کی فل ایہ جی سکرین ہے یعنی کہ 1080 پکسلز 1.8 گیگا ہرٹس کا آکٹا کور پروسیسر ہے 16 بیک ہے 8 فرنٹ ہے اس کے علاوہ یہ موبائل فون 4G LTE سپورٹڈ ہے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھ لیں مستر چھرا جو ہے ان کو ریٹائر کرنا ہی پڑے گا تو اس موبائل فون کے باکس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے مٹرولا کا یہ ہینڈ سیٹ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اس موبائل فون کا جو باکس ہے وہ کیوں موبائل کے 3000 والے موبائل فون کی طرح ہے جہاں پر آپ کو اوپر کی طرف موبائل فون ملتا ہے اور اس کے بعد ہر چیز کو بس موبائل فون کے باکس کے اندر پھیکا ہوا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اور جو سب سے پہلی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اس موبائل فون کا چارجر جو کہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آوٹپٹ جو ہے اس کی وہ 5.2 وولٹس ہے جس کا مطلب ہے کہ کلیرلی یہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس موبائل فون کے ساتھ یہ یو ایس بی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو عجیب و غریب قسم کے پلاسٹک بیگ میں ڈالا گیا ہے اور اس کا جو ٹائے ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس جگہ سے میں نے اسے بھائے کیا ہے اس سے پہلے یہ کافی زمینوں کے اوپر گرتا رہا ہے باکس کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے اینیویز یہاں پر جو آپ کو کیبل دیکھنے کو ملتی ہے وہ یو ایس بی ٹائپ سی ہے اور پتہ نہیں کیا ریزر ہے لیکن میرا کیمرہ اگزیکلی فوکس نہیں کر رہا اور اگلی چیز جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اس موبائل فون کی ہینڈز فری جو کہ کافی پریمیوم لکنگ ہینڈ فری ہے مجھے پسند آ رہی ہے اس کی بیلڈ کالٹی بھی ٹھیک تھاک ہے اور نارملی مٹرولا کے فون کے اندر جو آپ کو ہینڈ فری ملتی تھی وہ اسی طرح کی ہوتی تھی بس بلیک کلر کے اندر ہوتی تھی اس کے علاوہ آپ کو یہ سم اجیکٹر ٹول دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کچھ پیپر ورک ہے اس کے علاوہ کچھ اور پیپر ورک ہے اور فائنلی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ سکرین پروٹیکٹر تو اب ٹائم نہیں ویس کرتے اور اس موبائل فون کو ٹرن آن کر لیتے ہیں میں اس کا پروٹیکٹر جو ہے اسے ریموف کر لیتا ہوں اور اس پروٹیکٹر کو دیکھ کر بھی مجھے یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ مٹرولا نے اس موبائل فون کی پیکجنگ اسی طرح کی ہے کہ اس موبائل فون کو ری پیک کرنا آسان نہ ہو اب آئی ڈانٹ نو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹل کوریج کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہو کیونکہ اس موبائل فون کے باکشی اوپر جگہ جگہ یہی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ موبائل فون ری پیک ہونے کیلئے نہیں بنا تو اگر آپ اس موبائل فون کو بائیک کریں گے تو آپ اس چیز کا اتمنان بھی کر سکتے ہیں کہ جو اسیسریز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی وہ اس کی جینون ہونے والی ہیں فرسٹ ایمبریشنز کی بات کر لی جائے تو مجھے اس موبائل فون کا جو ڈیزائن ہے وہ پسند آیا ہے کیونکہ فرنٹ سے ہی آپ کو کسی بھی مٹرولا کے موبائل فون کی طرح ہی لگتا ہے مٹرولا موٹوزی دیکھ لے یا کسی بھی مٹرولا کے فون کو دیکھ لیں تو آپ کو فرنٹ پر تو کچھ اسی طرح کا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے ہاں بیک کے اوپر آپ کو ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بیک کا ڈیزائن بھی آپ کو کسی بھی انڈروائیڈ فون کی طرح نظر آئے گا اور میرے خیال سے زیٹ ٹی ای کا ایک موبائل تھا جس کے جو ڈیزائن تھا وہ اس موبائل فون سے ملتا جلتا ہے لیکن اوورال اس موبائل فون کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی سٹرڈی ہے کافی اچھی بلٹ کالٹی ہے اور اس موبائل فون کے ڈیزائن کے اوپر جو مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو اس موبائل فون کے فل ریویو کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی جس کے ساتھ ساتھ میں اس موبائل فون کا کیمرہ ریویو اور اس کا گیمنگ ریویو بھی اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ اگر ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میرے چیل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو آپ کو ان کا نوٹیفکیشن آ جائے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نوٹیفکیشنز کو ٹرن آن کر لیں یہ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ایک بیل کا نشان ہوتا ہے جس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا ڈیریکٹ نوٹیفکیشنز ضرور آئے گا ویڈیو پسند آئے گا تو اسے لائک کیجئے گا نہیں پسند آئے گا تو ڈس لائک کر سکتے ہیں کوئی بات ہے سجیشنز ہیں یا کمنٹس ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشنز میں بتا سکتے ہیں اس ویڈیو بھی اتنا ہی this is بھلال سائننگ آف اللہ حافظ